پختون تحافظ مومنٹ راو انڈیا ڈین ایس اغوانستان اور امریکہ کا وہ بچہ جو سی آئی اے کے فنڈ پر پلنے والے کچھ ایسے افراد کے اوپر مشتمل ہے جو پیسے کے لیے کسی کو بھی اور کچھ بھی بیٹھ سکتے ہیں پی ٹی ایم کراچی کے اندر سے لے کر پشاور تک میں چند مٹھی بھر دہشتگرد مائنڈ سیٹ بزدل اور پیچھے سے وار کرنے والے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے پی ٹی ایم ایمکی ایم کی طرز سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے لوگوں کو پریشان کرنا رکاوٹیں ڈالنا باگ فوج چیخلاب بکواس کرنا لوگوں کا روزگار لوگوں کا کاروبار بند کروانے کی مضمون کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کے تانے بانے ہندوستان سے ضرور ملتے ہیں یہ لوگ کیونکہ فرنٹ پہ آ کر جب بھی آتے ہیں اپنے جہاز چھوڑ جاتے ہیں اور ٹی اس فنٹاسٹک کہہ کے واپس جلے جاتے ہیں تو یہ پاکستان میں موجود ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں جو پیسے کے بلبوتے پہ خریدے جا سکتے ہوں ظالم تو ہر جگہ موجود ہیں اپنے ملک کا سودھا کرنے والا اپنی ماں بہن بیٹی کا سودھا بھی کر سکتا ہے اس سے زیادہ بیزتی مہن کی اور کیا کروں یہ ملک ہے تو میں ہوں اور یہ ہیں یہ ملک نہ ہو تو یہ یہ بھی سوچ لیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ہی ملک میں موجود ہندووں کو بھی کچھ خاص جگہ پہ جانے نہیں دیتا جہاں پہ برادری سسٹم جہاں پہ مذہبی اینار کی اس حد تک ہے کہ کوئی نشلی ذات کا ہندو کسی اوپر والی ذات کے ہندو کے مٹکے میں پانی پی لے تو وہ مٹکہ نہیں توڑتے اس ہندو کو مار دیتے ہیں یہ ان کے غلام بنے پھرتے ہیں پی ٹی ایم کے مضمون مقاصد دنیا کے سامنے آیا ہے پی ٹی ایم ہم سب کا دشمن ہے پاکستانیوں کا دشمن ہے پاکستان کی فوج کا دشمن ہے میں نے پہ پچھلے وی لوگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی عوام ہی پاکستان کی فوج کی اصل طاقت ہیں وہ پاکستان کے دفاعی ادارے ہوں پاکستان کی ٹیلیجنس ایجنسیز ہوں پاکستان کی رینجر ہو یا پاکستان کی پولیس ہو جب تک عوام کا بھروسہ ان کے اوپر موجود ہے عوام کا ساتھ ان کے ساتھ موجود ہے تب تک یہ اپنا کام پوری تندری اور پورے کی پوری طاقت سے کر سکتے ہیں پی ٹی ایم اور اس جیسی تنظیموں کا اصل مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی عوام میں انارگی پھیلائی جائے پاکستان کی عوام کو فوج کے خلاف کر دیا جائے پاکستان کے خلاف کر دیا جائے اور جا کے اندوستان کی گود میں بیٹھ جائے مگر انشاءاللہ یہ دو ہزار اکیس کے مکتی بھائینی اگر اس کو نائنٹین سیونٹی ون کے مکتی بھائینی بنا کر سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف کچھ کر پائیں گے حاصل کر پائیں گے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آنا چاہیے ہر وہ شخص جو پاکستان کی فوج کے خلاف ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے پاکستان کے خلاف ہے اس شخص کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے دوستو اپنی آواز ضرور اٹھائیں اس ملک کے دشتگردوں کے خلاف اس ملک کے ظالموں کے خلاف آپ کی آواز بہت کچھ تبدیل کر سکتی ہے میں شہجیل آوان آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ویلی پاکستان کا یوٹیوب چینل اپنی آواز اور میری آواز ملا کر ہم لوگ مل کر ان ظالموں کے خلاف انشاءاللہ بہت کارامت ہو سکتے ہیں اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور ایک محبے مطل پاکستانی ہونے کے ناتے ہر فورم پر اپنی آواز ان ظالموں کے خلاف اٹھائیں السلام علیکم